آمی جندہ آمد فیرابیہ سنگرنس کرو فیرابیہ سنگرنس کرو بار پاسر چلیے سکریا آپ سبھی ساتھوں کا یہ سب کو بڑھ جائے آنسے مجھے مجھے بیٹھ جانے ہیں مجھے بیٹھ سم لوگ بیٹھو سب لوگ میچے یہ تو ساتھی جاگ ہے مجھے بیٹھ سکتا ہے بھائی یہ میڈیا آلئے لوگتا ہے جو گار ہو جائے نا رام سے پیٹھ جائیں سب کے وہ پوٹو وٹوپ کے آسکتے ہیں یہ بس سامران کے سامن کو رہے ساتھی سوڑ وہی چھوٹا کر جو کارٹو سے پکڑاتے ہیں گوھر تو سنجھے ہیں لائن ہے کہ پرانی ہے مجدوری کرتا ہے کبڑا اٹھاتا ہے کٹی اٹھاتا ہے جانو لگاتا ہے دوسروں کی غلامی کرتا ہے ہم بھی اس رہا پر آئے گور بڑھ رہے ہیں پھول بھائی چنپاتا ہے جو کٹو سے ٹکراتا ہے ایک بات پہلے ساپ سپسٹ کر دوں کس پر لن پڑھ رہا بھائی آئے ہیں کہ بہترین رائجی تک دل بنایا ساری تک بڑے ہو لیکن یہ بھی سپسٹ ہے کیوں رائجی تک دل بھیک مانگنے کے لئے نہیں بنایا کیا سمجھو آیا ہے کہ وہیں تعلیم کیا سمجھو آیا ہے میں نے کہا بھیک مانگنے کے لئے نہیں بنایا آپ نے تعلیم ہو جاتی نہیں راج بھی کئی طریقے کا ہے اور ایک ان سمجھو کا بھی راج ہے جہاں آج رکسہ بندل کے دینے ایک بیٹی راکھی باندھ کے واپس آ رہی ہی اپنے پتی کے ساتھ بھارتی زلطہ پارٹی کے منڈل دس کے لڑکے میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے پتی کے سامنے اس کے دس ساتھ اور اس کا یاد بیٹی ہے یہ بھی راج ہے راجی پریواتہ سمجھئے بات بات کا تعلیمت بڑھائیے جہاں تھا سیدھا سماج ہے جو کس کو ہی کہہ دیں گا مان لے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے راجی تک دل بنایا ہے بھیک مانگنے کے لئے نہیں بنایا اور میں جو آپ کو کہوں گا ہو سکتا آپ کو بھولا لگ جائے لگ جائے لگ جائے لگ جائے مجھے پڑھنے پڑھا یہ سس تو سس ہوتا ہے اور یہ میں نہیں کریں یہ مہاپوس کرتا ہے یہ سس ہمیں سہ کڑوائی ہوتا ہے جو زبائی کری ہوتی ہے جو سس کڑوائی ہوتا ہے سمجھ مہجروں مہاپوسوں کی کرنوں میں نتماسکتہ ہوتے ہوئے آپ کو کرانتی کاری انقلاف پیش کرتا ہوں ڈیٹھار میں کھائے کرتا ہونے کے لئے پھولے ساہو امیٹر کی بیچار دھارہ جس بیچار دھارہ پر چل کر کے آر اس کا پردیس سے مردے پردیس کے اندر اور مردے پردیس سے پورے دیس کے اندر اس آندولن کو سنچائی کر رہے ہیں جہاں ہماری ہستیائی بھی ہو رہی ہیں جہاں ہم دیل بھی جا رہے ہیں لیکن من مچلت بھی ہوتا ہے من مچلت بھی ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو دیش دیش کا سنہارا سماج ہے جو اس دیش میں کرانتی کر سکتا ہے جس نے اس دیش میں کرانتی کی ہے وہ آج بھی گناموں کا گنام منا ہوا ہے بات کروں تو آج کی بیوستہ کی بات کروں ملوک کی بیوستہ کی جہاں یہاں گیر برابری اونچ نیس کا بڑا بڑھ بارا رہا جہاں ہی ہزار سال بھارت کی بہر سنجک آبادی کو بہر سنجک وہ آبادی جو اس دیش کے لیے لڑی اس دیش کے لیے مری یا سفائی کی یا کی بیوستہ تلائی یا پھیٹی کی یا کی آرکی بیوستہ بنائی یا کی جمین کھوٹ کر کے ندیہ بنائی پہاڑ کاٹ کر کے سرکے بنائی وہ ہوا مالی بھی سوئی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں نے ہی بات وہ بھی سنیں جو مدبردے راجستان اور ہمیں راجوں میں ایک وشیل سماس کے لوگوں کو بھڑی پڑھنے ہی چڑھنے دیتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ بھی میری بات کو سنیں میں چاہتا ہوں جو بھارت کو ماتا کرتے ہیں جو بھارت کو ماتا ماننے میں بشوا سکتے ہیں وہ بھی میری بات سنیں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بھارت کی اندی کا راستہ بھارت کے کھیت اور خلیانوں سے ہو کر گزرتا ہے ایک بار پڑی سمجھ نہیں آئی کئی بار پڑی جب لگتا ہوں پڑی پھر سمجھ آیا بھارت کی اندی کا راستہ یہاں کے سوشت بنچت بھرگ سے ہو کر گزرتا ہے میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ جاتی ہے سوشن کرتے ہیں جو بھریا آپ کو اس دیس کا دیس بھکت بتاتے ہیں کہ اگر اس دیس کی اندی چاہتے ہو یہاں کی جی ٹی پی بڑھانا چاہتے ہو اور یہاں کی آرکھیں پیمستہ میں صدار چاہتے ہو تو اس دیس کے اندر وہ ورگ جو ستیوں سے پچھڑا رہا ہے اس کو مکہ دھارا میں کسی بھی طریقے سے زیادہ ہوگا جب میں اجین سے آ رہا تھا تو میں یہ دیکھا میں کہہ رہا تھا کہ ساتھ سے ہوں دیکھئے آج بھی کیتو یہ بیک پڑھ گاؤں ہیں اور انہوں بیک پڑھ گاؤں میں سپری جاتے ہوگے لوگ رہتے ہوں گے میرا ماننا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو لوگ بابا صاحب امیتر کی پرتبہوں سے پرتبہ توڑنے کا کام کرتے ہیں وہ پڑھے لیتے نہیں ہیں وہ سکشت ہے نہیں اگر امیتر کرنے کی سمتہ ہوتی تو بابا صاحب امیتر کی پرتبہ کو توڑنے سے پڑھنا پڑھتے کہ بابا صاحب امیتر کی پرتبہ پرتبہ لگیں وہ ترچیل ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ہم مہنط کس لوگ رہے ہیں ہمیں ساتھ سے مہنط کس لوگ رہے ہیں اتنی مہنط کرنے کے باوجود بھی آج بھی ہماری بیٹیوں کے بیپ ہوتے ہیں سریاں بیپ ہوتے ہیں اتنی مہنط کرنے باوجود بھی ابھی ہمارے پڑھے دینے لیکن ہندر پرسند کر دیتا ہوں اس میں کچھ گھٹنا یایسے ہوگی جہاں ہماری جمینوں کو چھنا جا رہا ہے اپسوچ کی بات یہ ہے کسی دیش میں پاس ہزار سال ہنو سمرتی کا ناج رہا ایک جائے پرابی کا ناج رہا جہاں کچھ ہوگو نے خود کو جاتی ہے اگرمی بتا کر کے ساری دیوستہ کو اپنے ایسید رکھا جہاں وہ ورد جس کا سوچل بڑے موانے پر ہوا جہاں جس کی بیٹے گھر کے سامنے اٹھایا گیا جہاں بزرگوں کو سامنے پیٹا گیا جہاں جب جب ان کو موقع ملا انہوں نے بھرپور نیتے چاہر کیا لیکن وہ ورد ناج نے کیوں چھپ چاپ اس بات کو ساکا رہا ہے میں سے قورت نہیں کرتا کہ میں چھت پتی ساہو جی مہارات پیدا ہوئے تثاکت بودھ پیدا ہوئے گروہ رہدانس سنت سنت پیدا ہوئے انہوں نے اس لڑائی کو آگے پڑھایا اور کہا پیدا ہوئے پیدا ہوئے بابا صاحب امیت کر آئے اور سارے اندولن کو کہہ گئے بابا صاحب امیت کر کہہ گئے سنت 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 ست پاکستان سنت 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 سا سنت ział سن سما بار بار دوسروں کو دینا چاہتے ہیں یہ میری سمجھ آسکر نہیں آیا جب بابا ساوکنیٹر کہہ لے جس کی جس کے لئے سنجا بھاری اس کی اتنے حصے بھاری تو تیرے سماج تو سویا ہوا ہے میں نے پہلے بات اب اس باتیں بوری لگیں ہی ہم پانچ سال کے بعد تو چنام آتے ہیں ہم چار سال تین سو ترے سٹھ دن خوب محنت کرتے ہیں خوبوں کرتے ہیں خوب اپنا پسیدہ بات ہے لیکن جیسے ہی پانچ سال کے بعد چار سال تین سو سٹوہ دن آتا ہے اس دن ہمارے ہاتھ میں جانے کیوں کاب جاتے ہیں کبھی چند پیسوں پر کبھی چند سرسے کی بھوٹل پر کبھی کھانے پینے پر یہ ہاتھ بہت جاتے ہیں اور اپنے ہماری موسکا چلی گئی آج پھر ہماری ہتیا ہوئی آج بھی ہمارا موسکا چلی گئی آج بھی ہمارے ہاتھ میں تم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دوسی کون ہے کیا وہ موڑی پڑھنا کرنے دینے والے لوگ دوسی میں دوسی نہیں مانتا کیونکہ جو لوگ اپنے دھتار میں پہ جانت پاتے ہو جن کو تھالی میں سکے کر سکر کچھ ملاوا ہو وہ تھالی دوسرے کے سامنے کر دیتے ہو تو دوسی وہ لوگ ہے تم لوگوں کو خود سوچنا کر جاتے ہیں دوسی کون ہے دوسی وہ نہیں دوسی ہم ہے ہم اپنے دھتاروں کا پریوگ نہیں کر پا رہے ہیں موسکا چاہتے ہیں موسکا کہوں میں تمہاری قرآنی قرآن کو ایسا کر کر وہ ایسا کر کر گئے جو موجود اتبار ان کو انسی آٹی کی حکومت پڑھانا چاہتا ہوں میں نے کہا آپ ایک وقت میں ایک بار ایک پتکان نے سوال کیا کہ تم ملتا چیتے چلاتے ہو اس دیس کی بیوستہ میں تمہارا کیا یوتا ہے کیا کر سکتے ہو کیسے مر سکتے ہو میں نے کہا بابا صاحب نے بیوستہ پر اتنے لبے دیکھ کتابیں لکھی اگر کسی ایک کتاب کے اس دیس کی بیوستہ میں لاغو کر دیا جائے تو سونی کی چیدی آئی دیس کا بھی سمنات سب کے سامنے پہ تھا وہ سونی کی چیدی آئی دیس آرکی شدی میں ہو سکتا لیکن لیکن اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ پڑھا لکھا لکھتی ایک سوال سفاہ یہاں کیا پر رہا ہو جاتا آج آپ دیکھئے کہ مسلمان بس لب داری رکھے پر مار جیہ جاتا ہے گیل کر مار جیہ جاتا ہے کس لیے جبکی میں بھارت کے دیاز کو پڑھتا ہوں آج ایس کا ایک بھی کچھا زالی نہیں ملتا اس دیاز پر دیش کے جانے میں لگتے ہیں لیکن ہر مسلمان ملتا ہے مسلمان ہی ہر کون کا وقتی ملتا ہے اپنی سازت دین اوڑا دوسروں آتا ہے مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ جسی جتری سنجھا یہ تو بھی مارنی ہے جس کو ہرٹیا کرنے پر روک نہیں نہیں پا رہا ہے جیل بھیجنے پر نہیں روک پا رہا ہے ورنہ اس دیش میں آرٹی کا دنیس کا اوننگا ہیتنا جاتا ہو رہا ہے کہ کوئی انگر کی سرکار کی خلاف چو کر دے اس کو فورا نے جیل بھیجے جاتا ہے اس کو فورا ایڈی کی جاتا پتا دیا جاتا ہے میں دوسروں کو جیل بھیجے جاتا ہے ہماری دوسروں کو ایڈی کی جاتا ہے جو میرے پیتا ملے دے گر گئے تھے وہی سمبتی میری پاس میں ایک روپے کی بڑھو دیا تک میرے رکھوں گا اور یہ میرے رکھوں گا یہ تو دین یہاں بیٹی ہے میں گھر سے کہتا ہوں بات کو جب نہیں بولتا ہوں اور بیوان میں کارکرٹا کہتا ہوں میرے ساتھ میں سینا پڑھاوتا ہے میں گھر سے کہتا ہوں کہ میرا کارکرٹا مر سکتا ہے میرا کارکرٹا دیوان میں گھر سے کہتا ہوں آجوں سستائیں جو دم بڑھتی ہے اس دیش کی موستہ کو سلالے کا وہ سماجی سستائیں جو کہتی ہیں جو بیٹیوں کی رقصہ کریں گے وہ گریبوں کی رقصہ کریں گے وہی آج بیٹیوں قسمت روپنے پر عام آدم ہے ہماری سب سے بڑی مفضبہ صرف یہ ہے کہ جب ہمیں ایک دوڑ ہونا چاہیے ہم چھوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور جب ہمیں بکھرنا چاہیے تو ہمیں ایک دوڑ ہوتا ہے آپ سمجھ آپ سمجھ پیسانوں پر اپنے آپ کو یہ جو لوگ منٹ پر بٹھے ہیں یہ لوگ جو میرا ساتھ میں بٹھے ہیں مجھا میں سے کہتا ہوں لوگوں میں سے یا انہی پر آپ کے بیٹھ کے لوگوں میں سے ایک آپ کے آگا سیم ہے اور منٹری بھی آپ کے ہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے آنے والی پر یہ دیکھئے گا کہ آج ہم گزان سوا نہیں ہیں میں نہیں ہوں میں لیکن جب تو بولتے ہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے اگر تیرا 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 جب کو پہتا ہے تو پولیس پر ساتھ سے جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ لیں میں ہی ماجمی راستر سے بھوچکا ہے لابت کرنے پہلے سو سنا پڑے گا جیہاں ہوا کہنے لگے بھائی ایک چیز کا تو ضرب ہوتا ہے میں نے کچھ اکیا بڑھتا ہے تو ایک نام موپا راتا ہے بیمار بھی کساپ گرد تو کردے لیکن بیمار بھی بڑھو کو پھانے گا تو میں آپ سے کرتا ہوں جب بہترے طاقت میں ہمارا کام کسی پر نیتے چال کرنا نہیں ہمارے ماں پورت نے سکھایا ہی نہیں چاہتے بابا جہاں بیٹ کر تو فرق کر جاتے لیکن نہیں فرق کیا پورے دیس کے پڑھتے گناہری کو ادھکار دیے کونسیٹیوشن آج لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن بابا صاحب کے فنسا جی بابا صاحب کے سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے دوسرا دکھتی سمجھ رہا سمجھ رہا ہوگا پاچ ہزار سال کے غلامی کے بعد وہ سمیدھان روپی اتیار ہمیں ملا اور یہ بھی پران کرنا ہوگا کہ اگر سمجھان پر آچائی تو وہ سمجھان کو بچانے کے لیے اپنے پرانو کی اپنے بچوں کے پرانو کی اپنے نسل کی آنسی تک دینے کے لیے تیار ہے یہ آپ کو سنکر کو لینا ہوگا ورنہ وہی گرامی کی جنجیریں میں جانتا ہوں میرا حصول کیا ہوگا اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھ جیسے لوگ بیٹھنے میں میرے ساتھی ہیں ان جیسے ساتھیوں کو نایدانے کتنی درجناک موت دی رہے اس کے لیے ہم تیار ہیں نئے درتے کسی کے باپ کے باپ سے بھی جب کئی غلط ہوگا کچھ سینا چھوڑا کر کھڑے ہوں گے بولی کا جواب بولی کا جواب بولی سے وہ بھی جانتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے مہاپورسوں نے میتر کی بھاونہ سنتا سمانتا ہی بھاونہ کا جنجار ہمارے اندر کیا ہے جس کا سکسن لے کر ہم بڑے ہوئے ہیں جب ہمارا کبھی راجستہ بیت ہو تو سب سے پہلے ہم اس میتر کی بھاونہ کا راجستہ بیت کرنے کا کام کریں اور یہ کام آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی ساری سمسیوں کا حل آپ کے ہاتھ میں ہے میں کچھ گروہ چیزاروں یا چاہے پٹیس لاکھ لوگ ہوتے جب ہم حفاؤ میں کتھا ہوئے راجانے ہیں کتنے لاکھ لوگ کے اندازہ نہیں ہیں پردازن کچھ بھی کہتا ہے کوئی اندازہ نہیں ہے آدھے مرد پردیش پر نیرے پردے کے لوگ کے لیکن کیامت کسی کی نوکری لگوا سکتا ہوں کیا آپ کسی کا نلکہ پڑھا کرنا ہے نلکہ لگوا سکتا ہوں کیا کوئی یوزرہ بنا سکتا ہوں ہوسپیٹل گھروا سکتا ہوں نہیں نہیں گھروا سکتا اس کی طاقت نہیں ہے اس کی طاقت نوکتند میں ہے اس کی طاقت آپ کے اوٹھے کے اندر ہے کہ آپ اپنے بیچ کے بیٹھی کو جتا کر بیٹھے بھیجے اور کہیں کہ تجھے دھم سے کوئی مطلب نہیں تجھے جاتی سے کوئی مطلب نہیں تجھے ملماڈ کرنا سکولوں کا ملماڈ کرنا اس دیس میں ہوتھ پڑھے لوگا دیکھیں بے بستہ کیوں میں جگہ جگہ گھوم ہوں کیسٹر پردیسہ تصیل پردیسہ تصیل پردیسہ تصورہ دیس گھوم چکا ہوں ناکھوں لوگوں سے بات کر چکا ہوں جب بات کرتا ہوں تو میرے سوال میں سب دو سمسیاں مجھے لگتے گی اس دیس کی پرمک دو سمسیاں ہیں ان دو سمسیاں کو انشتارہ نہ کر ہو جائے تو یہاں کا جوال سمسیاں کسان مجھوں گریب شوشت بنچت مجھے لگتے ہو جائے گا آج جو وقتی جوان سیمہ پر لگ رہا ہے کیا جا سپائی یہاں کی سرکسہ میں کھڑے ہیں ان کو بھی یہ فکر رہتی ہوگی آج بیٹے کی فیضی سپاہ بیس ہزار زمان کرنی ہے اسی لیوستہ کسے ہوگی گا کا خرطہ بھی بھارت کے اندر سکسہ اور چکسہ کا ایک ہی کرنے جن کر اس دیس کی سکسہ اور چکسہ پھر ہی کر دی جائے مطلی پردھان مطلی کے بیٹے کے لیے بھی اور ایک گھرپسہ چالک کے بیٹے کے لیے بھی دیکھے گا آج سمجھ سکسہ بہت ہم آمان ہو جائے جو لوگ اپنے آپ کو دیس پریمی کہتا ہے کیا ہم دیس پریمی ہے ایسے دیس پریمی نہیں بنایا تھا اگر تم دیس پریمی ہو تو رشوت لینا اور رشوت دینا ختم کرو تو پتہ رہا ہے کہ تم دیس پریمی ہے یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں کی جب سال کا بجٹ بنتا ہے اس بجٹ کا ستر پرتیس پیسہ تو کہتا ہو گی جن میں چلا جاتا ہوں گوگل ترسماری آج شام کو دیکھیں گا مرد پردیس کا کتنا کتنا بجٹ بنا ہوں اس سال اور پھر یہ سترسماری آج اس مدد پردیس میں گاؤں کتنا ہے اور اس گاؤں کے لئے کتنا بجٹ پہنچ رہا ہے کتنا بجٹ اس گاؤں میں لگا ہے آپ کو پتہ لگے جائے گا یہ دو ہماری دسمان کیوں ہیں آج کی راجیتی ہماری دسمان کیوں ہیں وہ جانتا ہے کہ ہم پڑھے لگے لوگ ہیں بے کوف نہیں ہیں وہ جت کو رات کہیں گے ہم رات نہیں ہم تو دونے گے کہ رات انہوں نے کہا تو کیوں کہا جانتا ہے انہوں نے آج راجیتی مہنگی کر دی ہے آپ جائیے ستمر دیکھئے کوئی بدایت چناؤں پر پوچھیں گا بھئیت کیسے چناؤں گا بھئیت دس کروڑوں کے خلچوں ہیں دس کروڑوں پر کھلچ ہوئے ہیں پہت کروڑ دیئے ہیں نیٹاں کو اور پیسے لگائے ہیں ہم نے پچھلا بھی چناؤں لڑا آپ بھی چناؤں لڑیں گے اس سے آگے بھی لڑیں گے ایک تب کوئی چناؤں نہیں کس کو جا سمائن پارٹی نہیں لڑے گی اور دینا پیسے کے لڑے گی آپ لوگوں سے مانگ کر لڑے گی لوٹیں بھی آپ کے آکھائے گی دیکھے گا ایک دن اس راجعیتی کا سمروح بدلیں گے ایک دریف کا بیٹا بھی اس راجعیتی میں مخواہ منتری کرنے کی حیثت رکھ پائے گا یہ ضرور بدل کر جائے گا بلکت ہے جنمہ داری آپ کی ہے تیاب کو کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ممت ان ساتھوں کہوں ساتھی جو بھوڑی پر تندر زیادہ میں روکتے ہیں ایسا نہ کرو ورنہ ہر گاہوں میں کہیں ناکہ ہلی بھائیں لوگ بنوائیں گے اور جب کچھ ہی گاؤں کا دولہ سے ساتھ ہو جائے گا تو وہاں پہ ہمیں کوپ ٹرزوز کی براہت تلوائیں گے ایسا بھی کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے یہ طاقت بھی آپ کے موسیقی وہ ساتھی جو آج اس دیس میں دھارمی پنوان کا لٹھ ہے خارتوں سے مدپٹے کے ساتھ ساتھ اس دیس میں جن کی سب سے بڑی آبادی ہے مان ساتھوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوسٹیپیوشن کا آرٹیکل 340 بڑھنے کا کام دریں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پچھڑے ورگ کی سیکسک اور سماسی دونتی کے لیے راج سلطہ چاہے یا کین سلطہ چاہے تو نہیں یہ کانون منا سکتی ہے اسی کانون کے تحت ایک کانون کیا بنا جس کو پورا لاؤن نہیں دیا گیا جس کا نام ہے منڈل کمیشن جو ابھی اسی سماس کے لوگ مجھے سن لائے ہو تو ان کی ترقی اس منڈل کمیشن کے کانون میں حیث کو پڑھے جاتے ہیں اور جب رائنٹسی طاقت اس دنے کے بعد ہو اور کوئی وقتی آپ کے پاس آئے اور آپ کو اگر کہے گی میں آپ کے سماس کا مجھے بڑھ دو تو اسے کہنا منڈل کمیشن کی تو سفار اسے ہے یہ پکڑ مائی یہاں میرے آپ کے فون تو بور میں ریکوڈ کروں گا کہ میں سفار کو لاؤنٹا میرا کام کروں گا میں لکھ کر دیتا ہوں میں تو یہ کام عالمی ہوں آپ کے پردیس کا مقمندری بھی اس بات کو کہنے نہیں سکتا ہمت نہیں وہ کہہ دے یا آپ کے مقمندری پچھلا رہا ہے یا بنے گا اس کی بھی ہمت نہیں وہ کی وہ اس بات کو کہہ دے لیکن میں گرب سے کہتا ہوں گھر وانمیت ہو کے کہتا ہوں کہ میرا ہے کہ کارکٹس بات پر لڑنگ ہے کہ جن دیت ستا ہاتھ نہ ہوگی اس دن دکھائیں گے کیسے ہوتا ہے یہ بتا رہے گا گرب سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ سے کہ وہاں پڑی ملتیاں ہوسکتا نہیں پھولے سامن بھیٹھ دیتی بھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ اتنے لوگوں نے گھنڈا مہیند کرنا شروع کردیں میرے تو بینہ ایک روپیاں خرچ کیے اس پردیش کی ستہ کو بدلنے کا تم آپ لوگتھتے ہیں بینہ ایک روپیاں خرچ کیے لیکن لالت چھوڑنا ہوگا لیکن لالت چھوڑنا ہوگا لالت چھوڑنا ہوگا لالت جو ہے لالت تجھو ہے لالت نے ہم دو ہی لوگ تھے جب کبھی کو سوچنا ہوتا ہے غلط صحیح ہوتا ہے تو نیچار کرتے ہیں چنپن کرتے ہیں لیکن میں گزر سکتا ہوں وہ میرے نظر سن سے کرا جاتا ہے جو وقتی نیچے سوٹریس اچھائی کے پہلان پر کھڑا ہو گیا ہو وہ پھر بھی چھوٹے چھوٹی باتوں کا دیان رکھتا ہے وقتی آج براہستان میں دو ساتھوں کی چھے دن پہلے ہتیاں ہوئی تھی جبکہ سمس ہرکے ہوئے تھے اور وہاں کی سرکار کہ موں میں ایک جبان نے نکلی وہ وقتی آج بھی ان کے سوکوں کو کچھ سی تاگے آگے دنے بھی لیے دیا ہوا ہے ان کے دکھاروں کے لیے آئے تھے میں تو غلط سنگیتا ہوں کہ وہ وقتی میں رہنیتا ہے اب سمات کو تیہ کرنا کیونکہ یہ کہا ہوت ہے وہ پرانی گھر کھیر تو باہر کھیر اگر ہمیں گھر کھیر ملے گی تو باہر بھی کھیر مل سکتی ہے گھر کے لوگ ساتھ نہیں ہوں گے تو باہر کے لوگ ساتھ ہونا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اب تیہ آپ کی جیے کہ کس کو استعافت کرنا ہے مجھے تو یہاں رہا جیتی نہیں کرنی میں دعا بابا شاہر ملے گھر کے سمات جیتی کے تیہت آیا ہوں ان سماتی جڑوں کو پنبوت کرنے آیا ہوں جو پسلے پیچھ تیس ساتھ سے کمجور ہوئی ہیں جن جڑوں میں گھن لگا ہوا ہے اس گھن کو ساتھ کرنے آیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارا پریم کسی ویسے شکتی سے نہیں ہمارا پریم ویسے ساندولن سے ہے جس ساندولن میں پھولے سابن بیشتے کاندولن کہتے ہیں ہمارا پریم اس سے میں تو یہ کہنے آیا ہوں میں تو آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہمیں ایک چھوٹ ہونے کا سماح ہے وہ لوگ بھرم پھیلاتے ہیں وہ چڑڑی دھاری کچھے دھاری بھرم پھیلاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مدبردیش کے لوگ یہ راجستان کے لوگ یہ ہریانا کے لوگ یہ یوپی کے لوگ وہ اس پرکار کا بھرم پھیلاتے ہیں ایک رب وہ یہاں گائے کے لیے لگتے ہیں دوسری طرف دشن بھارا جائیے وہ گائے کو مارکے پھلاتے ہیں تو وہ جو بھرم پھیلاتے ہیں بھرم میں ہم لوگ پھونچ جاتے ہیں میں پہلے ہی کہا سماسیدھا ہے اب من فتشید اب جس کے گلے میں یہ ہے جو پڑھا لکھا ہے جو پرکتی زیل ہے جو سمیدھان کو جانتا ہے سمیدھان کو مانتا ہے جو گیر برابری کی بات نہیں کرتا جو برابری سمتا سمانتا ہی بات کرتا ہے اس کے ساتھ آگ بند کرتے کھڑے ہو جائیے جیون کے دو ہی سچے ہیں آپ کی سادو کے پاس جائے سنجانس کے پاس کھڑا ہے کسی پروفیسر کے پاس جائے کسی پڑھے لکھے پرکتی پاس جائے تو وہ یہی کہہ گا جیون کے دو سچے جیون نے موت جس کا جنم ہوا ہے وہ مرے گا جنور یہ چکر ہے لیکن سمجھئے آج بابا ساو جنم ہوا تھا آج ان کو ان کے بچاروں سہیات کرتے ہیں کہ کام سہیات کرتے ہیں اور وہ ہی کام آپ کے نام کو زندہ رکھ سکتا ہے کام آپ سماری ہیٹم میں کرتے ہیں وہ آپ کام آپ اندولان کے ہیٹم میں کرتے ہیں تو وہ آپ کو زندہ رکھے گا مہا پرسوں نے کہا ہے جو لوگ نہیں بکھتے ہیں ان کی فوٹو بکھتی ہیں وہ دیکھئے جو فوٹو لگی ہوئی ہے ساوہ پا سلام بابا ساوہ بیٹھ کر چھتتی ساوہ جی مارا آگی فولے ساوہ اور ایسے نہ جانے کتنے مہا پرس یہ اگر اپنے سمجھ میں بکھ جاتے ہیں تو اس فوٹو نہ بکھتی ہیں یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ تانترین جو بکھتے ہیں جو بکھتے ہیں اس کو بکھنا چھوڑ دیجئے نسلے آپ کو یاد رکھیں آپ کی فوٹو پر ایسے ہاتھ کریں گے آپ کی فوٹو لوگ صرف اٹھائے گی اب میں کہتا ہوں ان لوگوں کو بھی آنے سے اس کے لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی وصابتہ کی بکھتا ہوگی ٹھیک ہے آپ کی گوھنگر کی بکھتا ہوگی ٹھیک ہے آپ دیس کے لئے لڑتے ہوں گے لیکن وہ جن بیٹیوں کا ریپ ہوتا ہے جب آپ ان کے پکس میں سوائے کرتے ہیں تو بڑا گھر دوستہ وہ سمائی آ راتا ہے جب سمائی کرنے میں بھی مانگی ہوگی وہ سمائی آ راتا ہے جب سمائی کرنے سے لوگوں نے جنایا کہ کتنے لوگوں کو خواسی چڑھایا ہوگا میں کہتا ہوں آپ سے بھی کہ کم سے کم ہتنا نہیں آئے چلی ترپنے اندر رکھئے کہ کہ کسی کے ساتھ غلط ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے میں ایک بات اور گھر سے کہتا ہوں جب کسی بھی سمائی کی بیٹی بیمار نے ایک کاری کرتا کو فون کرتے ہیں بھائی میرے ساتھ یہ غلط ہوا ہے تو میرا کاری کرتا بینا جاتی ہے سمائی کو چھے گھر پچھے اس کی مدد کرنے کا کام کرتا ہے اب یہ کچھ مہینے پہلے سمائیانا کی غلطہ ہے ایک راج کو سمائی کی بہن کا فون آیا کہ بھائی ایسے سی بات ہے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے لیکن راجزی دباؤں میں میرا مقدمہ دردہ نہیں ہو پا رہا ہمارے ہمارے پردے میں نے ان کو فون کیا بھائی اس معاملے کو دیکھو چوبیس گھنٹے دی پہلے پولیس نے مقدمہ دردہ کرتے اپنا آجوں کی خوص کرتے ہیں تو ہمارا کام نہائے کرنا ہے نہائے کردے کھڑے ہونا ہے اب تیاب کیجئے آپ کو کس ہوت چلنا ہے اس وقتی کے ساتھ چلنا ہے جو راک دن آپ کے لئے لڑتا اور مرتا ہے وہ دی پھانے تک کے لئے تیار ہے یا ان کے لئے لڑتا ان کے ساتھ چلنا ہے جو ایسی سے نکر کرائیں گے پہنے طرح کے بات کرنیں گے اور پھر اسی میں جا کر چھوٹ جائیں گے یا آپ کے لئے کھانے پینے کی چیز جائیں گے ان کے ساتھ چلنا ہے میں میری ٹیم میرے سمار کے لوگ پانٹی کے لوگ آپ کو کھانے کے لئے کچھ نہیں دے سکتے میں تو یہاں آتا ہوں کرائیں بھی آپ لوگ دیتے ہیں یہاں کا موڑتی بھی آپ لوگ دیتے ہیں اگر آپ کرائیں نہ دے تو میں پاس سال بھی ہم راکوں میں یہ سب آتی لوگتے ہیں یہ ٹینک یہ سب یہ بست آتی نے زکی ہے ہاں ایمانداری کا جنون ضرور ہے وہ خون ضرور ہے کہ اگر زندہ رہے اس دیش کے اندر تو بتائیں گے کہ راج سنہ پیٹر کے راج چلایا کیسے جاتا کرتا ہے وہ خون ضرور ہے تو میں یہی دیویزر کرتا ہوں اور آمندار بھی کرتا ہوں مندر پردیش سے تمام سماری سنگڑنوں کو یا ان لوگوں کو جن میں راجندی سکتی راجندی چھمتا ہے ان سبھی کو وہ سبھی سماری سنگڑنوں اپنے اپنے چھتوں میں کام کر رہے ہیں آئیے گندہ میں لکھ کی دیئے اپنا بھی اور ہمارا بھی اور اس دیش کی مبستہ کو بدلنے میں بھیمار بھی بھارت اکتا مثل کے لوگوں کا ساتھ آنے اور اگر آپ کو بدھائے کرنے کی لانسہ ہے تو یہ اپنے بھائی بھادا کرتا ہے بطن بط ہوتا ہے سنگل پلیتا ہے کہ اگر آپ کے اندر چھمتا راجندی کرنے کی ہے تو گناہ راجندی کبھی نہیں کرے گا وہ اپنی جگہ آپ لوگوں کو راجندی کرانے کا کام کرتا ہے یہ ہے سنگل پلیتا ہے لیکن ایک جوٹ ہونے کا سمجھ ہے بلکل سمجھ ہے چناؤ تو ہر دو تین سا بات آتے اور چلے جاتے ہیں لیکن آج سنگلان بچانے کے لیے یہ لگتا جو ہتیائے ہو رہی ہے اس کے دیوز میں آج اس دیش کی بھیمتہ کو بچانے کے لیے ایک جوٹ ہونے کا سمجھ ہے چلتے چلتے بات اور بتا دوں اب سے دو سو تین دو ساتھ پرانا اتحاد پر بھوجہ تو پڑھئے گا کسی پروفیزر سے یہ پوچھے گا کسی دیش میں انگریجوں کی اتحادی انگریجوں کا آگمن کیسے ہوا تھا اس دیش میں جب ریاستے تھی تو انگریج یہاں الگرام کیسے ہوئے تھوڑا ساتھ موکی طور پر بتا دوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا اس دیش میں انگریجوں کی انگریج جب آئے تو وہ ماتر بیاپار کرنے کے لیے آئے تھے اور بھارت کی ساری ریاستوں کو بیاپار کے چکر میں کب جا کر پھر اس دیش پر کئی سو سالات کر جائے گا پھر آج کا پریویز دیکھئے گا کہ آج بھی سیم وہی کنڈیسن ہے اس دیش کی ہر چیز کو بتا جا رہا ہے میں سوچتا تھا کسی دیش کی فورس کا کبھی بیاپاری کرن نہیں ہوگا لیکن بھارت میں فورس کا بھی بیاپاری کرن کیا گیا اگنی ویر کے نام پر بیاپاری کرن کیا گیا اور دیش کی فورس کا بیاپاری کرن ہو جائے اس دیش کو غلام ہونے سے کوئی طاقت کو سکتی روپ نہیں سکتی آپ جائیے اپنے جلے میں جائیے دیکھیں کتنے مول کھولے ہیں کتنے مول کھولے ہیں ان مولوں پر سب چیز اپلک دے یہ بھی داشت کیجئے کہ وہ مول کہا کہ ہیں ان میں حصے داری کس کی ہے وہاں سے ٹیکس کا پسک اس کو جا رہا ہے تو آپ کو دیکھیں گا کہ ستر پٹی ست ویدیسوں کے ویدیسوں کے اس تک سے پسیا مول اکڑے ہوئے ہیں گریب مر رہا ہے جو کیلے کی ٹھیلی لگا رہا ہے وہ مر رہا ہے چھوٹا بیاپاری جو چھوٹی دکان بیٹھ کر کپڑا بیٹھ رہا ہے بولنے والا کوئی نہیں ہے بولو گے تو جیل چلے جاؤ ریلوے بیٹھ بیٹھ دیا گیا ہے بی ایس اینل جو بھارت کی دور سنچار کے بستہ دی اس کی بدحالت ہے بچ کے نہیں کبھارت پر یہ مدہ پردیش یا ساتھ گھوپال کا پہلا پرائیویٹ ریلوے شیشن بنانے والا پردیش ہے تو دیرے دیرے چیزوں کا بیاباری کرنے کیا جا رہا ہے پیچا جا رہا ہے اب آپ سمجھئے جب سڑکیں بھک جائیں گی جب آسمان بھک جائے گا تب آج لوٹی ستم بھک جائیں گے آج پرائیویٹ سکولوں کو دھتا کر دیا جا رہا ہے ختم کر دیا جا رہا ہے کس لیے یہ پرائیویٹ سکول اڈانی پورڈیوں کے بھاو خریدے گا اور پھر وہاں یا تو اپنے پرائیویٹ سکول استعبت کرے گا یا پھر وہاں بڑے بڑے ویہراز بنائے گا حالانکہ یہ بات کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے جا رہی ہوگی لیکن دیس کو بدلنے کے لیے جو اس طرح کی موجودہ سرکار کر رہی ہیں اب سے دس سال بس سال کے بعد پتہ لگے گا یہ سرکار کیا یہاں کر کر کے چلی گئے یہ گلامی اتنی بڑی گلامی ہم لوگوں کے سر پر تھوپ کر جائے گی کہ اگر یہ ہوا نہ جاگا تو اگلے پچاس سو سال اس دیس کی روستہ کو بنایا نہیں جا سکتا آج کرج میں ہیں آج سماجی کا اٹھتی روستہ چھنے بھی نہیں جب بھی بات ہوتی ہے دیس کی انتی کی جھگڑا ہندو مسلم کا پناب جاتا ہے آپ گوگر اٹھا کر دیکھے گا کہ پچھلے چند سالوں میں کتنے ہندو مسلم جھگڑے کہاں 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 اب یہ گھریانہ میں بھی ہوا ہے اگر ان سب سے باہر نکلنا چاہتے ہو دیس کی روستہ کو بچانا چاہتے ہو اپنے دکار بچانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے جاؤ جو شیلڈ میں نئے ہیں جو مجدوری اور قریبی سے نکل کر آئے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے بھی جل کا پتا مقمنتری جل کا بیٹا منتری جل کا بہتا بیدھائک ان سے بھی اب یہ داد چلے گی نہیں اب ہمجھے سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اب چلے گی نہیں اب بیدھائک کا بیٹا بیدھائک نہیں بنے گا اور منتری کا بیٹا منتری بلکل کسی کے منتر بنے گا نہیں بیمار کے لوگ بنے نہیں پڑھتے ہیں یہ سکارٹ ہوتی ہے ابھی جمہو قسمی کا ایک معاملہ آیا واقعا مسلم جو لوگ ایشکی میں آتے ہیں ان کا ایسے لوگ سکارٹ کا دوسرے گو دیا جانا تھا چند سے یہ روائے نے ٹوٹ کیا جمہو قسمی سکارٹ گئی نہیں یہ پورے دیشتی پورے کٹھے ہو لائیں گے دکھت ہو جائے تو سمجھیں اپنی طاقت پہنچان نہیں وہ سب کی طاقت جانتی ہیں وہ سنکاریں جانتی ہیں جب سنکاریں جانتی ہیں جب سنکار ازاد چلتا ہے تو لاکھوں لوگ اپنا گروہ پڑھتے ہیں جانتی ہیں پیجو جاترہ سمجھدار بچاؤ جاترہ جو آپ کی آنسے سنو پوری پاکت لگائیے پوری سمجھ لگائیے دو روٹی اپنی لائیے دو روٹی ساتھ کے لٹی لائیے اگر یہ بلکل لڑیے بتاتے بتاتے لڑتے ہوئے تو آنے والی نسلیں ہمارے گولے میں مال رہا دیں گی ہم کو صحیح دیں گی لیکن اگر ہم خودتے ہیں جو تیار کریں جب جو لڑائی چل رہے تو مجھے سکریہ آج سب لوگ نے مجھے سنا بھئی ہے یہ جو ہماری آئے سامنے سامنے ہماری ہم سامنے tut سنا سامنے 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 سا س بہت شرrei سو لڑ جن کریں سامنری سمات کے لوگوں کو بھی کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کئی سلکاری سستان میں کسی پرائیویٹ سستان میں یا کہ گاؤں کھیڑے میں کہیں انجا اتحار ہو رہا ہو تو اس میری ٹیم پر فون کرنے کا کام کریں اور کام کریں بھی یہ ہمارے ساتھ اتحار ہو رہا ہے ہم اس کے لیے گرنے کا کام اگر آپ کے پاس نمبر نہ ہو کوئی سوڑ سمات کا بھی بیٹی ہے کہ یہ بھئی ہمار دے لیتا تو بھی مارمی کے نام تیس شکل کا ایک ویڈیو اپلوڑ کر دے اپنے نمبر کے ساتھ بھائی میرے ساتھ یہ غلط ہو گیا میری مدد کرنے کا کام کریں اگر وہ صحیح ہے تو اس کی مدد بھی مارمی کرنے کا کام کریں ڈیو بھائی مینوڈ بھائی مناوڈ راہوڈ بھائی آیوڈ بھائی روید توفان صحیح گنسیان پیادہ دی سوریزیان دی دیلیت من منید دی روی ڈکڑی دی آب سرکہ بھی سکریا بھد اچھا کائی کرو آب تک لوگ نے کیا ڈیوڑا سمسیہ بھائی کرنے کا دیلیت دیلیتی دی یہاں کے کسان گرست ہے سوچتے گرست ہے دیکھئے کلیکٹر پر چاہے ڈی ام اگر چاہے کچھو 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 میں پروزان ہے کہ وہ آپ کا دقصان ہوگا ہے تو اس کی آپ کو بھڑپائی کر سکتا تو یہاں کے جنہے کی ٹیم ہے وہ اس سمسیہ بھائی کرنے کا کلیکٹر موجود سے ملے دوسری سمسیہ میں نے پہلے کہا کوئی یہ کہہ رہے کہ منصور دل تو گوڑی لیٹر نہیں جا جاتا تو گوڑی کچھ رہنا چاہتے ہو اس کا پریو کرو نا ہیلیپوپٹر سے ہیلیپوپٹر سے ہیلیپوپٹر سے ہیلیپوپٹر سنوائی باؤں ہیلیپوپٹر سے ہیلیپوپٹر میں لگنے میں سے موٹ بھانے ہیں اس کے دل سے نہیں بھانے تو ہاتھی بھانے اس پر پہلے تھے ہے 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 تو یہاں پر ہے تو آپ چاہتے گے منصور میں ہے جو ساتھی ہاں پر پرساسن کے ہیں ان سے میرا نیوزن ہے کہ کلکٹر موزا کو بتا ہے وہ ساتھن کو لکھتا کہیں کہ جب پنسوڑ میں نہر کیا سکتا ہے اور اس کی بیوستہ ہو سکتی ہے تو ایسا کیوں نہیں کہا جا رہا ہے یا تو ہے تو میرا نیوزن ہے اس پر جانتے ہیں ان کو لکھتا ہے یہ ماملہ ہمارا 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 اس نے دیکھئے یہ واقعی ڈان تو ان کی سننے کا کام ضرور کریں بائی دے بھائی آرابہ آئے تو آپ کی بابن کیوں بندے لیں گے بتاو اگر کیوں بندے لیں گے وہ بابن بندے لیں گے وہ جانتے ہیں مماری میں جائے گی گی جھڑے گی جیسے جائے گی بابن ملکہ ناؤ اپنی سلکرائر بناو تو یا آپ نے کہو گیا کہاں بہت سے دورائیں گے ہم نے آئے گا ہم نے گا موسیقی 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 موسیقی